اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ یو آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو الحمدلیہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں سب کی دعاوں سے تو کافی ٹیم بات لوگ اپلوڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم بائگر کھانے لگ رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹیم تا بہت شدید بھوک لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ اپنے آئس کریم بھی کھا ہے تھا اور میں نے یہاں پہ چوڑیاں پہنی تھی بتائے گا مجھے کہ میں چوڑیاں کیسی لگ رہے ہیں اور یہاں پہ جائے نا کبوتر کے بچے ہیں یہ سنچلا تو کافی لمبا ہے کہ ساتھوں میں اس سے نا اس کے لئے کوئی الگ سب لوگ بنا ہوگی کہ ماجرہ کیا ہوا تھا ان کے بچے یہاں کیوں ہیں ہمارے پاس اور دیکھیں آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جنگلی کبوتر کے بچے ہیں تو یہاں پہ چاند تو کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے ایم ٹیم پہ بتا دیا کہ بس روزہ ہے کل تو بس صفائی کی تیاری سٹارٹ ہو گئی تھی ویسے گھر تو صاف تھا ہی تھا لیکن پھر بھی مجھے صفائی کرنی تھی کیونکہ مجھے گھر اور زیادہ کلین کرنا تھا بس جھاڑوں میں نے یہاں رکھ لیا تھا اور گھر دونے میں میں سٹارٹ ہو چکی تھی تو بس یہ تھا کہ گھر کلین تھا لیکن پھر بھی میں نے جھاڑ اٹھا لیا تھا اور میں نے کہا بس صفائی کرنی ہے گھر کی تو بس یہ تھا میری عادت ہے کہ گھر کو جب بھی رمضان آتے ہیں کچھ بھی تو پھر میں گھر کو کلین کرتے ہوں صفائی یہاں کلین ہو گئی تھی اور میں بھائی اور ابو آلو کے سوٹ پریس کرنے لگ گئی تھی تو میں نے یہاں تقریباً پانچ سے چھے سوٹ پریس کیے تھے ابو آلو کے کیونکہ انہیں رات کو فجر کی نماز میں جانا تھا اس وجہ سے مجھے تو بس یہاں گھر کلین ہو چکا ہے اور مجھے کمنٹ وارکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو کیسا لگا ہے میرا گھر تو بس یہاں پہ اب میں سارے کام نپٹا کے فائنلی رات کے تین بجے میں فری ہوئی تھی اور فری ہونے کے بعد اب میں علماری میں آگئی تھی گز گئی تھی میں نے کہا میں کون سو ٹریس پہنوں بتائے گا کہ اس کے عادت ہوتا ہے کہ اوپر جو نا وہ سارے کپڑے موجود ہو لیکن پھر بھی نہیں جسے کپڑے اٹھانا پڑتا ہے تو بس گھر صاف تھے اور یہاں پہ ٹوپیاں بھی واش ہو گئی تھی اور بس رات کا یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا اور سہری کا ٹائم ہو چکا تھا اور مجھے جانا تھا نانی کے گھر کیونکہ میرا جو پہلا روزہ گزرا ہے میں نانی کے گھر پر ہی گزرا ہے یہاں نہیں گزرا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سہری جو ہے وہ آگئی تھی کیونکہ میں پھر نانی کے گھر پہ تھی کیونکہ ان کی دبیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے لئے بہت 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 دعا کہ جگہ کیلہ پاک ان کو صحت دے اور وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں فائنلی سہری ختم ہو گئی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ بس میں سہری کیاں بردن اٹھانے لگی تھی اور بس یہ تاکہ اب نواز پڑھنے کی دیاری تھی اور بس کچھ ٹائم کے بعد میں اجان بھی آنے والی تھی کہ ساڑھے چھار بچے کا ٹائم ہو گیا تھا اور صبح میں اپنے گھر پہ آ گئی تھی اور پہلے روزے میں صبح دوئی ستوفان اور اتنی بارش ہوئی تھی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور یہاں زہر کا ٹائم ہو رہا تھا دو بچ رہوں گے اور میں یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی اور ماشاءاللہ سے جی ہمارے گھر میں سب کا روزہ تھا اور میرا جھپائی ہے چھوٹا ہے وہ تو جب سال سال کی عمر میں تھا تب سے ہی روزہ رکھتے آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے تو بس یہ نا کہ روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ روزے میں پتہ چلتا ہے بوک اور پیاس کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ میں پتہ چلتا ہے اور اس سے اتنی سواب ملتا ہے جتنا ہمیں بوک اور پیاس لگتی ہیں تو بس یہاں پر افتاری کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور بس میں اپنے افتاری کی تیاری کر رہی تھے اور آج کی جو افتاری تھی اس میں پکوڑے شکوڑے ہی بن رہے تھے اور تو کچھ خاص نہیں تھا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی اور اس کی ریسپی میں نے آپ سب کو دی ہوئی ہے اگر آپ لوگ سب کو چاہیے ہو تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگ سب کو چاہیے ہو تو آپ لوگ سب وہاں سے لے سکتے ہیں اور افتاری میں یہاں پر بس پکوڑے تھے اور روٹیاں تھے اور پانی ٹائنگ وغیرہ تھا جو میں شیئری تھی اور بس ہماری افتاری بہت اچھی گزرے پہلی الحمدللہ افتاری جو ہے وہ میں اپنے گھر میں آگے کیا تھا سہری نانے کی گھر میں کیا تھا کیونکہ بس یہ تھا کہ ان کے طرف ٹھیک نہیں تھی بس اس لئے اور آپ لوگ سب ان کے لئے بہت دعائیں کہ جگر کے اللہ پاک انہیں بہت جل ٹھیک کر دیں تو پھر ملیں گے آپ سب کے ساتھ دکھے ولوگ میں تم تک کے لئے اللہ حافظ